بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور بھائیوں کو کاسم بھائی کا سلام ہو جیسا کہ دوستو آج پھر آئے ہیں ہم دو دریہ پر اور مشاہ اللہ اچھی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے اور پانی بھی اچھا لگا ہوا ہے جوار لگ چکا ہے اور جس بھائی کو بھی آنا ہے تو وہ آئیے گا لیکن آج فشنگ کریں گے دیکھیں گے آج فشنگ میں ہمیں کیا لگتا ہے اور آج چارے میں کیا کھا رہا ہے اور چارہ ہم لے کر آئے ہیں بوئی خلال تو بوئی ہے اور ہمارے کچھ سبسکرائبر بھائی بھی آئے ہیں ماشاء اللہ سے انہوں نے بھی ککڑیا وغیرہ ماری ہے تو آپ کو میں وہ بھی دکھانا چاہوں گا ذرا دکھائیں گے اور ہم اکیلی ہی آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے سبسکرائبر بھائی ہیں بڑے ہاں جی شاید پہلے گسر بھی نکالا تھا شاید آج کیا ہے آج کیا لگا ہے آج کیا لگا ہے شام کو تو ککڑی وغیرہ لگا ہے گسر کے دو تین چالیں ہوئی مار مس ہوا اچھا اور وہ ہم سے نکلا نہیں آبا ہوتا تو شاید وہ بھی نکال آتے ہیں تو کتنی دیر کا شکار ہے یہ والا یہ تو تیچار گھنٹے کا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ککڑیوں کے سائز بھی اچھے ہیں یہ کس پہ نکالے ہیں آپ نے ایک ہی ہمارے سبسکرائبر بھائی ہم کاسم بھائی کے شاگرد ہیں شاید پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا اور ماشاء اللہ سے انہوں نے سکھایا تھا شکارہ میں دو ذریعہ کا آج دیکھیں اور یہ ککڑی ہماری ہوئی ہے بڑی اچھے سائز کی ہے بھائی سائی ہے یہ تین چار ککڑی ہیں تین چار ہے ماشاء اللہ سے نکالنا جارہ بڑے سائز ہم بھی زرہ دیکھیں یہ شکار کس پر ہوئی ہے بجن کالے جھنگے پر اچھا بھائی دوستو کالا جھنگا خود جھنگا جیسے چلا ہوا ہے تو فیلال ان بھائیوں نے فیلال یہ کچھ اندر ہے اور دو دانے یہ دیکھ رہوں گے ماشاء اللہ سے ابھی بھی زندہ ہے وہ تھنڈے پانی میں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے نا آج کا ان کا شکار تو ماشاء اللہ سے اچھا شکار کیا ہے انہوں نے کتنے دیر کا ہے یہ شکار تقریباً دو گھنٹے کا شکار ہے ہمارا یہ دو گھنٹے کا ہے چلے انشاء اللہ بہت پیاری چال ہو رہی ہے ابھی جس کو آنا ہے آجا ہے بہت زبردست گیم ہو رہا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس کا ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے دوستو آنا ہے نا تو مغرب کے بعد آؤ بڑا پیارا گیم ہو رہا ہے بڑا پیارا ہے میں تو اتار پر جو ہے نا اچھا گیم ہے جس نے بھی آنا ہے اتار کے جیسے لگتا ہے پھر آئے گا اس سے پہلے اتنا خاص شکار نہیں ہے جب پانی ٹھیرا ہوا ہو ٹھیک ہے ہم آئے پہتے ایک بجے سے دو پیارے گے کوئی اتنا خاص گیم نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے مغرب کے بعد مچھلی نے کھانا شکر کر رہا ہے تو یہ ہمارا تقریبا دو گھنٹے کا شکار ہے چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے انشاء اللہ آپ اپنی پیچنگ کرتے ہیں بھائی جس بھائی کو بھی آنا ہو تو یہ رپورٹ بالکل وی آئے پی مغرب کے بعد آئیے گا شکار اپنا کرنا ہے اور خود جھنگا لے کر آئیے گا تو انشاء اللہ آٹا بھی لے کر آئے اور خود جھنگا بھی اچھا شکار ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی بھی مچھی کھا رہا ہے میرے پاس چارہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس چارہ ہے تو مجھے دیجئے گا ٹھیک ہے جی ملتے اپنی ویڈیو کے بعد انشاء اللہ یہ دیکھو ماشاء اللہ سے اللہ کی تعریف ہے اور ماشاء اللہ جب مچھی لگ جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے نا انسان اب یہ ہمارے بھائی کے چہرے پر کتنی مسکرات ہے بہت زیادہ ہے میرا کنرچہ ٹھوٹا تھا ایک بجے کے ٹھیک میری پہلی ڈور تھی وہ بھی ہی جھنگے پہ دیڑے کے لوگ کا کنرچہ اور گیا بھی میرا ہی ہاتھ سے ہی ہے صرف قریب لیایا تھا بس ہاتھ سے سمجھ چلے ہی گیا چالیں چالیں چلے چلے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا جی انشاءاللہ اپنی فیچنگ کرتے ہیں انشاءاللہ قاسم بھائی آپ کو گسر لگی انشاءاللہ دعا میری بات جی ہمارے بھائی دعا دے کے جا رہے ہیں یہ اپی قسم کا گسر لگے گا قاسم بھائی انشاءاللہ آپ نکال کے جو نہ ہمیں بھی دکھائے گا کل ہم انشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکے اللہ پیز تمام سبسکرائبار کو اسلام کھلو بھائی کیا ہے ککڑی ہے ککڑی ہے ماشاءاللہ سے بھائی یہ بھائی ککڑی لگایا ہمارے سبسکرائبار کو اور سبسکرائبار کو ہمارے انور بھائی ماشاءاللہ سے اور دو ککڑی اور مارے ہوئے انور بھائی نے ابھی ان کے پاس آئے ہیں تو ککڑی کھا رہا ہے دوستو اس میں ککڑی زندہ دیکھ کے اور یہ ککڑی پہ شکار ہو رہا دیکھو دو ککڑی اور انور بھائی نے نکالے ہیں اور یہ ککڑی اور ککڑے پہ شکار ہو رہا جی تو اب یہ انور بھائی جواب نہیں لگتا اچھا بھی دوستو فیلال تو بھوگ لگی ہے وہ تیز مچھی تو لگنی رہا ہے بڑے کے تو چانسس نہیں ہے انور بھائی نے تین دانے ککڑی کے مارے ہیں اب اسی کو بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ بھی نہیں تو فیلال تو ہم نے کہا کس کی پارٹی ہو جائے ککڑیوں کی نا اچھا انور بھائی ایسی وہ کانٹے بگرہ تو کانٹنے ہی نہیں پڑے گے چک چک کر رہا ہے ہاں ٹک ٹک کر رہا ہے لگا ہوا ہے فیٹ ہے نا میں وہی بولوں لگا تو چھوٹا ہے دانہ زیادہ بڑا نہیں اچھا ایک ایک دور پہ دوستو دانہ لگا ہوا ہے گسر کا فیلال اور بھوگ لگی ہے بہت تیز ہم نے بولا انور بھائی بھوگ تو لگی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے انور بھائی نے بولا مچھیو بنا لیتے ہیں اور ہم آج یہیں دکھائیں گے مچھی کی طرح بنتی ہے بغر مسالے گے اور بغر اس کے چولے اور طوے گے دوستو مچھی تو لگنی رہا ہے تو اپنا کھانے کے لیے کچھ سوچ لیا ہے سوچ لیا ہے بغر اس کے لیتنے کے لیتened موسیقی 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 ہمارے انوار بھائی کو تو بھوک بہو تیز لگی ہوئی ہے eternity یمی ایہی ایہی آپ بھی ہماری طرح بناو یہ تو بنای 올 کو بچکا production بلکل جی بلکل بلکل بگر پہ بنادے جی وہ مچھی کا ذائقہ نہیں ہے اصل مچھی کا ذائقہ اس میں ہے اس ہی میں ہے یہ ہے کہ گھی میں مرچ نمک سب کچھ لگا کے گھی میں تل کے وہ کھاتے ہیں لیکن اس کا مزہ نہیں ہے جو اس کا مزہ ہے وہ علاگ ہے کیا، چھو، 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 چھو۔ یہ کھولو باگری مچھی ہے دوستو یہ ذرا جیبا ہے اور تحریف جا رکھو حیاتا است اور یہ کا ایک لوگا ہے گھر ہی ہی سے جاں آپ ہی ہی موسیقی نمک بارے بوندی ہے میتھا بھی ہے میتھا بھی ضروری ہونا چاہیے اچھا بھی دوستو ہماری مچھی تو تیار ہو چکی ہے جیسا کہ ماشاءاللہ سے V.I.P کام ہو گیا ہے پہلے اس کو توڑو پہلے اگر آپ کی کوتٹی ہو مگے آپ کی کوئی ہے موسیقی پہلے موسیقی 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 نمکین موسیقی 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 یہ بھلا کس طرح کھانے کی ہے نبرو ٹی میں رفو اچھا بھی دوستو صبح صبح ڈگی تو آیا ہوا ہے اور یہ بھائی ڈگی کا شکار کر رہے ہیں اور پوری راستے تو ابھی تک تو خواری ہو رہی ہے ہماری یہی ہے پین جیسا کہ دوستو رات میں نین تو اتنی تیز آ رہی تھی یہی سو گئے تھے ہم نے سوچا کہ صبح کی پوزیشن کیا ہے اور ڈگی دبا کے لگ رہا ہے بھائی ڈگی آیا ہوا ہے صبح میں آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کی ڈگی کس طرح شکار ہو رہا ہے شکار کر رہے ہیں ڈگی کا کیسے ہوتا ہے بلکل قدموں میں آ رہا ہے بھائی انشاءاللہ لگے گا اس میں لگے گا لگ گیا یہ لیا ہے یہ لیا ہے یہ لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت اچھا سائز میں دوگی آیا ہوا ہے حسن اچھا سائز سے مہاروں و نیچے ہی ہے ابھی ہو گیا اچھا بھی دوستو بھائی دوگی لگلر نکالے چلے آرہا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پین ہے یہ پین بھی آپ دیکھ رہوں گے یہ دیکھ رہو یہ بڑے بھائی لگلر نکال رہے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے نکال لی ہیں آٹھ سے دس بارہ دانیں نکال لی ہیں ماشاء اللہ سے انہوں نے دیکھو ماشاء اللہ سے اللہ کی تعریف ہے اور یہ صبح صبح کا ٹیم ہے صبح صبح ڈگی آیا ہوا ہے یہ رہی ہے یہ رہی ہے کندی پہی ہوا نہیں ہوا اے ماما کیا آلے بڑے دیر کے بعد آیا ہے اللہ کیا بندہ جن آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے چینے پوڑھے کیا رہ پوڑھے کیا رہ پوڑھے یہ دیکھو بھائی دگھو بھائی لگولر پہ لگولر بھائی مارے چلے آرہا ہے اور میرے پاس تک آرہا نہیں ہے جو میں ماروں یہ تھوڑا سا بڑا دانہ ہے ماشاءاللہ سے ایک دو آئے ہیں ایسے بس یہ دیکھو دیکھو بھائی کو لگولر لگ رہے ہیں اور یہ ہمارے ماما پتھان بھی آئے ہیں آہ یہ بھائی جو صبح صبح بھائی میرا بھی گیا بھی بھائی میرا بھی گیا بھی بھائی دگی کا مقابلہ ہو رہا ہے بھائی اور دونوں چیمپین کھڑے ہیں یہ گنگے بھائی نے مارا ہے آیا ہے آیا ہے یہ آیا ہے چپکا ہے بھائی دگی کے مقابلے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے گنگے بھائی نے بھی نکالا ہے آیا ہے ہمارے ہو رہے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ سے ڈگی ہے بھائی لگولر مار رہے ہیں دبا کے کتنی لگی ہے مامو تین مامو نے مار لیے بھائی اور دو ہمارے گنگے بھائی ہمارے نے ماری ہے اور ماشاءاللہ سے ایک کلو کی ماری ہے جیسا کہ دوستو پوری راست سے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم دوستو سو گئے تھے ابھی اٹھے ہیں ابھی ڈگی آیا ہوا ہے اور ڈگی لگولر مار رہے ہیں دوست اور ہم تو بھائی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ چار آئی نہیں ہے اور تین نمبر کا کانٹا بھی نہیں ہے ہمارے پاس جیسا کہ اور یہ ماما لوگ ماشاءاللہ سے مار رہے ہیں اپنے ڈوکی پہ ڈوکی ڈوکی ہج سے زیادہ آیا ہوا ہے اور بڑے سائز میں نہیں ہے چھوٹے سائز میں ہی ہے کوئی کھڑکا آ رہا ہے بڑے سائز میں ٹھیک ہے جی اپنا ویڈیو کا اینڈ کریں گے بھائی ہم کل تلک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ آج رات میں ہی ملیں گے آج کی بھت کا دن ہے بھت کا دن ہو چکا ہے یعنی کہ انشاءاللہ آج رات میں ملیں گے اوکی گی روبوٹ کریں گے انشاءاللہ آج پانی کی ٹائمنگ دیکھئے کس ٹیم پہ مچھی کھا رہا ہے اور کس ٹیم پہ نہیں کھا رہا دوستو تو اس ویے سے میرا پورا دن اور پوری رات خواری کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ مچھی میں مارتا ہوں